اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے اس لیے کہ آج خواب کی تعبیر کے مطالق اور خواب میں اگر کسی نے سامب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے اس کے وقت کے مطابق اس کے جنس کے مطابق یا پھر اس کے رہنے کے مکان وغیرہ کے مطابق کہیں طرح سے تعبیروں کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ آپ کو سمجھنا ہے تو کچھ ویڈیوز میں نے بھی خواب کی تعبیر کے مطالق بنائے تھے اور اس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے خواب کو بیان کیا جاتا ہے اور کن خواب کی تعبیر ہوتی ہے کن کی تعبیر نہیں ہوتی تو اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے ساپ کی اکثر تو یہ مانا جاتا ہے کہ ساپ کا دیکھنا یہ اکثر طور پر دشمن پر دلالت کرتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف تعبیر کی بات نہیں کریں گے بلکہ تعبیر کے بعد جو دشمنوں کا خوف وغیرہ ہو جاتا ہے یا پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں یا پھر ایسا ہم لگے کہ آنے والے وقت میں اسے دشمنوں سے خطرہ ہے تو اس کا حل بھی میں بتاؤں گا اور اسی کیا کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں ساپ دیکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں ساپ دیکھنا دس وجہ پر دلالت کرتا ہے یعنی دس چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے پہلا ہے طاقت دوسری ہے زندگانی تیسری ہے سلامتی چوتھی بارشاہی پنجم سپہ سالاری چھتھی عورت ساتوی دولت آٹھوی موت نومہ لڑکا اور دسوی ہے سیلاب لیکن اکثر اہل تعبیر اسے زیادہ دشمنوں پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ حضرات دو تین چیزوں پر دلالت کرتے ہیں لہذا اسی کے مطالق آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت خلف و اصحابی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تعبیر حدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں سبز رنگ کا ساب دیکھا اور اس کا متی ہوا تو دلیل ہے کہ وہ خزانہ حاصل کرے گا اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے ساب کو مارا اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا تو یہ دلیل ہے کہ دشمن کا مال اسے ملے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے بستر پر ساب مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیز ساب کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ ساب کا سپاہی کو اور اگر کسی نے دیکھا کہ ساب سے بھاگا ہے اور اس کو ساب نے نہیں دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھا کہ ساب نے اس کو پکڑا اور دکھ نہیں دیا تو دلیل ہے کہ وہ گزرگی پا سکتا ہے اور دشمنوں سے بھی آمان میں رہے گا اسی طرح ایک اور حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ ساب اس کی ناک یا کان یا پستان یا پشاب یا پاخانے کی جگہ سے نکلائے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ ساب اس کے موہ سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں جان بات کرے گا اور اگر دیکھے کہ ساب اس سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا تو دشمن کی ذوق پر دلالت کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ سبز ساب ہے تو دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور امانتدار ہوگا تو ہو سکے تو دشمن سے دشمنی چھوڑ دے اور اگر دوسرے ساپوں کے علاوہ سیاہ ساپ کو دیکھا تو لشکر پر دلیل ہے کہ دشمنوں کا لشکر ہے اور اگر ساپ زرد ہے تو بیمار سے دشمن پر دلالت کرتا ہے اور اگر سرخ دیکھے تو معاشرے اور عائش پسند دشمن پر دلالت کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ ساپ کے بہت سے پاؤں ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہے اسی طرح حضرت ابن عصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر ساپ کا دیکھنا یہ بدخو اور پوشیدہ دشمن چاہے چھپا ہوا ہو چاہے ظاہر ہو یا اس پر دلالت کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں ساپ ہے تو گھرے لو دشمن ہے اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن ہے باہری دشمن ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے جگڑا کرے گا اور اگر دیکھے کہ ساپ اس پر غالب آیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ ساپ نے اس کو کاتا تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا یعنی وہ دشمن پر غالب آ جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے ساپ کو مارا ہے جس طرح میں نے بتایا تو دشمن پر غالب آئے گا اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ ساپ کا گوشت کھایا تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا یا دشمن کا مال اسے اگر خواب میں انسان ساپ سے نہ ڈڑے تو دولت اور قوت ملنے کی دلیل ہے اور خواب میں ساپ مالدار دشمن پر بھی دلالت کرتا ہے کیونکہ زہر خواب میں مال ہوتا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ ساپ پکڑے تو اسے دشمن سے امن کے ساتھ مال ملے گا ساپ کو قتل کرنا دشمن پر کامیاب ہونے کی دلیل ہے اگر ساپ کا خون اس کے ہاتھ پر گیرا تو دشمن مرے گا اور اس کی دولت حاصل ہوگی اگر ساپ نے ڈس لیا تو دشمن سے تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے اگر ساپ کو جلائے تو بادشاہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اپنے دشمنوں کا قتل کرے گا ساپ کا اڑنا سفر کی دلالت کرتا ہے اگر دیکھے کہ ساپوں کا بازاروں میں قتل کیا جا رہا ہے تو لڑائی اور اس جگہ کے دشمنوں کی فتح کی دلیل ہے اگر بادشاہ ساپوں کا شکار کرے تو دشمنوں کا دھوکہ دینے اور اس پر فتح پانے کی دلیل ہے ساپ ظلم کرنے والا دل میں دشمنی رکھنے والا بدصورت شاہی آدمی ہے کالا ساپ بڑے دھوکے باز شخص پر دلالت کرتا ہے جبکہ سفر ساپ دشمن کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر دیکھے کہ اس نے ساپ نرمی سے باتیں کر رہا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن سے بلائی حاصل کرے گا اور لوگ اس پر حیران رہ جائیں گے اگر ساپ نے دڑانے اور دمکانے کے انداز میں بات کی تو دشمن سے بغاوت کرے گا اگر دیکھے کہ ساپ بل سے نکل رہا ہے اور دوبارہ بل میں کھس رہا ہے تو اشارہ ہے کہ کوئی جن اسے تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف پہنچائے اگر دیکھے کہ ساپ سے لڑتا ہے تو قوی دشمن سے لڑے گا خواب میں جو کامیاب ہو جس سے چھٹکارہ مشکل ہو اگر ساپ کو اپنے بستر پر قتل کرے تھے دلیلے کے بی بی فوت ہوگی اسی طرح اگر ساپ نے دسا اور آدمی پھول گیا تو دشمن کے مکر میں مبتلا ہوگا لیکن مال عظیم بھی حاصل ہوگا اگر زہر کے اثر سے اس کے جسم الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو دشمن سے لڑنے اور اولاد کے مختلف شہروں میں بسنے کی دلیل ہے اگر زہر کے اثر سے مر گیا تو دشمن کے ہاتھوں قتل ہوگا ساپ کے پاؤں اور ساپ کی کچھلیوں سے دشمن کی قوت کا اشارہ ہوتا ہے یعنی جیسا وہ دیکھے گا اتنی زیادہ دشمنوں کی طاقت و قوت ہوگی اگر یہ دیکھا کہ خواب میں بادشاہ دیکھے تو اشارہ ہے کہ اس کی مملکلت زوال پذید ہوگی یعنی بادشاہ کے دیکھنے کی تعبیر الگ ہوتی ہے ریایہ کے دیکھنے کی تعبیر الگ ہوتی ہے خواب میں ساپ سے باتیں کرنا یہ بہت بڑے دشمن کو دیکھنے کی علامت ہوا کرتی ہے یعنی اگر خواب میں کسی نے ساپ سے باتیں کی تو پھر یہ اس نے بہت بڑے دشمن کو دیکھا ہے خواب میں ساپوں کو اگر پھان دیا ہے یا اس کے درمیان چل رہا ہے تو پھر وادیوں میں سیلاب یا بارش بہت زیادہ ہو سکتی ہے جماعت کا سردار دیکھیں اگر اسی طرح کا خواب تو اشارہ ہے کہ سائب خواب سپے سالال رشکر بنے گا یا عظیم سلطنت حاصل ہوگی مال و دولت بھی اس سے مراد لی جاتی ہے عزو تناسل سے ساپ کا نکلا ولادت کی دلیل ہے گریلو ساپ مال ہے چنانچہ اگر اپنے باگ کو ساپوں سے بڑا دیکھا تو باگ کی نمودار اور نباتات کی کسرت کی طرف اشارہ ہے ساپ کی دلالت کبھی سیلاب کبھی دولت اور کبھی زندگی پر بھی ہوتی ہے کبھی ساپ کا قتل کرنا کسی عورت سے شادی کی بھی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ ساپ گھر سے نکلا آئے تو گھر کی ویرانی کی دلیل ہے اور اگر مریض نے ساپ دیکھا اگر مریض نے ساپ دیکھا کہ وہ اپنے موں سے نکلتا ہے تو اس کی موت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ساپ کا موں میں داخل ہونا دشمن کی قبر کی طرف اشارہ ہے اگر دیکھے کہ ساپ اس کی ناک یا پیٹ یا تناسل سے نکلائے عزوے تناسل سے اولاد کی دلیل ہے اسی طرح مختلف چیزوں میں مختلف یہ خواب کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں مطلب جیسا آدمی ہوگا جیسی شخصیت ہوگی ویسے ہی اس کی خواب کی تعبیر کو بیان کیے جائے گا لہٰذا اکثر جس میں جو تعبیر ہے وہ دشمن کے مطالق ہیں تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دشمن کا خوف ہے یا دشمن سے خطرہ ہے یا پھر اس نے یہ بھی نہیں دیکھا لیکن دل کے اندر اگر دشمن کا خوف موجود ہے تو اسے کیا کرنا ہے اسے چند وظائف اور چند عملیات کی کسرت کرنی ہے اس لیے کہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے پچھلے کچھ ویڈیوز میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ خواب کی تعبیر اس لیے بتائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ آنے والے وقت میں مسئبتوں کا سامنا کر سکے اور آنے والے وقت کے لیے یا آنے والے مسئبت کے لیے وہ تیار ہو سکے یا پھر آنے والی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اشارہ فرما دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیار رہنے کے لیے خواب کو دکھاتا ہے اور جو اکثر خواب ہوتے ہیں وہ اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں تو چند وظائف کرنے کے بعد آپ کو دشمنوں سے بھی نجات ملے گی چاہے وہ خواب میں نظر آیا ہو چاہے نہ آیا ہو سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے دشمن سے آپ کو تکلیف ہو یا ایسا ہو کہ آپ اس سے آنے والے وقت میں تکلیف ملے گی تو کیا کرنا ہے ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ تو فیلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اگر کسی کو یاد نہ رہتا ہو تو صرف وہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی دشمن ہے اس کی نیت کر کے پڑھیں تو اس کے خوف و خطر سے یا پھر اس کے مقروف فریب سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا اسی طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر دشمن کا بہت زیادہ خوف ہو بہت زیادہ خطر ہو تو اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لئیلا فی قریش ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اور اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے دشمن کون ہے تو غائبانہ دشمن کا آپ نیت کریں کہ جو بھی غائبانہ دشمن ہے تو لہٰذا اس کی نیت کر لیں اور اگر دشمن ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے تو تمام دشمنوں کی نیت کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی حفاظت میں رکھے گا اور ان کے مکرو فریب سے ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت میں رکھے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم رکھےد